اسلام علیکم ناظرین فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے ہم نے فیل کی چار اقسام چھے میں سے چار اقسام فیل ماضی مزارے حال اور مستقبل پڑھ لیے تھے آگے پڑھنے سے پہلے یعنی فیل کی اگلی دو قسمیں عمر اور نہیں پڑھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کو بتانی تھی وہ ذہن نشین فرمالیں وہ ہے بعض افعال کا خلاف زابطہ استعمال یعنی اب تک ہم نے آپ کو جو بتایا تھا کہ یہ فیل کہاں استعمال ہوگا یہ کس معنی میں استعمال ہوگا وہ تو ایک خاص زابطہ تھا لیکن چند افعال خلاف زابطہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں ماضی مطلق ماضی مطلق کبھی ماضی استمراری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ماضی مطلق کبھی ماضی استمراری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے باقی ہم نے تعریفات وغیرہ بنانے کا طریقہ آپ حضرات کو بتا دیا ہے بس یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں اور ان کی مثالیں تجمع کے ساتھ آپ حضرات کو بتا رہے ہیں یہ سمجھ لیں جیسے ہمی کا مطلب ہے یہی یہی مقصد و نقرہ اور خوشی رکھتے تھے وہ ٹھیک ہے داشتند یہ ماضی مطلق کا سیوہ ہے لیکن ماضی استمراری کے معنی میں اسی طرح ماضی مطلق مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی جیسے خطاست پنجہ مسکین ناتوان بشکست ٹھیک ہے خطاست پنجہ مسکین ناتوان بشکست غلطی ہے بیچار غریب کے پنجے کو توڑنا ٹھیک ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ماضی پر ماضی پر کبھی بار زائدہ بھی آتی ہے جیسے بشکست بگفت بکرد بار زائدہ بھی آتی ہے اور بار زائدہ وہ بار ہوتی ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اگر آپ ہٹا بھی دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ماضی مطلق جملہ شرطیہ میں مستقبل کے معنی میں آتا ہے جیسے اگر زید را کشتی اگر زید کو مارے گا تو ہما مسائب را ختم نہ ہو دی تو ساری بسیبتیں ختم کر لے گا اپنی تو ٹھیک ہے ماضی مطلق اب ماضی استمراری اور ماضی تمانائی ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثال دیکھ لیں تُرہ اے کاش کے مادر نہ میزاد کاش کے تجھے ماں نہ جنتی اگر میزاد پس شیرت نہ میزاد اور اگر جنتی تو دودھ نہ دیتی ٹھیک ہے اسی طرح شنیدم کے مرد براہ حجاز میں نے سنا کہ ایک مرد حجاز کے راستے پہ بہر خطوہ ہر قدم پر خطوہ کہتے ہیں قدم کو کر دے دو رکعات نماز دو رکعات نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے کر دے پڑھتا ہے اور مضارے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارے جو ہے وہ حال اور استقبال دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی مضارے صرف مستقبل کے معنی میں اور کبھی صرف حال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی آپ وہاں پہ دو معنی نہیں لے سکتے مضارے کبھی صرف مستقبل کے معنی میں آتا ہے جیسے شما بی روید آپ جائیں منہم می روغم میں بھی جاؤں گا ٹھیک ہے اور کبھی مضارے کبھی صرف حال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے گناہ بیند وہ گناہ دیکھتا ہے وہ پردہ بوشد بحلم اور بردباری کے ساتھ پردہ ڈالتا ہے وہ پردہ بوشد بحلم اور بردباری کے ساتھ پردہ ڈالتا ہے یہاں صرف حال کے معنی میں اور حال کبھی مستقبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو آپ حضرات کو بتانی تھی امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ سبق سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ سیل کی اگلی قسم پانچویں قسم سیلِ عمر کے بارے میں پڑھیں گے آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی نشست میں ہے سیلی نشست میں ہے اگلی نشست میں ہے اگلی نشست میں ہے موسیقی